خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن ڈبائیں اور فرسٹ انڈیا نیوز کو سبسکرائب خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن ڈبائیں اور فرسٹ انڈیا نیوز کو سبسکرائب کرمچاریوں کے ساموئی کے سطیفے ایسے وقت میں جب سب سے زیادہ ضرورت ان کی ہے اور کورونا وارئرز کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے لیکن کئی نہ کئی انہوں نے اپنی اندیکھی کا عاروپ لگایا ہے کئی سالوں سے عرب ویتن میں جوٹی کر رہے تھے اور کورونا وارڈوں میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے کرمچاری سوسائیٹی میں شامل کرنے ویتن خودی کو لے کر ساموئی کے سطیفہ ہسپٹل کے سوپ پلیسمنٹ کرمچاریوں کے ساموئی کے سطیفے اپنی مانگوں کو لے کر اور عارف آصف منصوری ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ اسی خبر پر آصف کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس ایسے وقت میں جب کورونا وارڈوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آسپٹل میں جب کرمچاری سطیفے دیں گے تو کس طرح سے کام ہوگا کس طریقے سے ان کے سطیفے کو دیکھا جا رہا ہے دیکھیں کہ خوشبو سب سے بڑی بات اور چھوک کرنے والی بات ہے کہ لگاتار کئی سالوں سے پلیسمنٹ کے لیے کرمچاری ہیں چھے جار چونسل اٹھ سو روپے میں کام کر رہے ہیں لگاتار ان کو آشدار ملتا ہے کہ آپ کو سمجھا کرمی ہے ان کو پلیسمنٹ ایجنسی کے محارفت ان میں اسپطال کے اندر آپ کو سممیٹ کر دیا جائے گا ہے بھرتی کر لیا جائے گا لگاتار کئی سالوں میں ان کو وارڈ کیے لیکن وہاں دیکھیں انہوں پر کوئی کس طریق نہیں ہے ٹھیکہ دار ان کے ساتھ شوشن کر رہا ہے لگاتار ان میں کئی بار آواز پر اٹھائی جلہ کرتی ہیں پہلے بھی ان نے ایڈیم کے پاس کیے کلسٹر پاس کیے ادھیک شکریہ پاس کی انہوں نے انہوں نے بھگا دیا آج بھی ہاتھ گوئے لگ بار سو سادی کرمچاری ہے جب دین کے پاس پہنچے دین نے کہا کہ آپ ہمارے کرمچاری نہیں ہیں آپ کے دارے کرمچاری آمنا آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے لگاتار پورونا وائرس کا سمکران کے ساتھ لوگوں میں بیچ میں کام کر رہے ہیں ان کو مول پر سوڑا ہے نہیں مل رہے ہیں ان کے جان کے لئے کوئی کٹ ہے ان کے پاس ماسک ہیں انہیں انہیں سامگری ہے جب موت کا سائے میں لوگ کام کرتے ہیں اسی طور پر ان کے سرکار کی اور سے پشاہدان کی اور سے بیستہ کرنے چاہیے مگر جب دین کے پاس پہنچے دونے دو تک جواب دیا ہے کہ آپ جہاں چاہیے آپ ہمارے کرمچاری ایسا میں ان لوگوں کا غصہ سوڑا ہو کر جب غصہ ان کے لوگوں آیا سارے کریٹر کے پاس پہنچے پشاہدان کے پاس پہنچے جب کسی نے ان کی نئی گوہر نہیں سنی جب جہاں مجبورے میں انہوں نے استفہ دینا پڑا اور ساتھ انہیں ایک بار بتانا چاہوں کچھ کو آپ کو جتنے بھی کرم چاہیے اور کورنا کے وائرس کے پردی لوگوں سے لڑنے کے لیے اپنے پرتکے کرتاو کے پردی جاگ روک ہیں آرے تو آپ یہ بتائیے جو انہوں نے صیفہ دے دیا اس کے بعد ان کا کام جو ہے وہ ابھی کام یہ کر نہیں رہے تو کس طرح سے دکتے ہو رہی ہیں اور کیا کچھ قدم اٹھائے جائیں گے کیا کچھ باتچیت آگے بڑھی ہے نیچے طور پر ان کا پرشاہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انہوں نے استفہ دیا ٹھیک دار کو اس کا بات مہا پر ہڑکا مجھ گیا جب انہوں نے لوگوں کی درمانہ دوسرہ دیکھی تو سب ہی کرمچاروں ایک جوٹ ہو کر ایک رائے ہو کر یہ کہا کہ ہم مفت میں پرشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہمیں مفت میں سے ہاں اسپطال میں کام کریں گے اس کی کوئی فیس نہیں لیں گے لیکن ہمارے ساتھ بیچے ہم جو کام کرتے ہیں ہمیں جاڑ کرنے کے لیے ہمیں سیمپل لےیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو معلوم پڑھ سکے کہ ہم کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں کون کورونا پوزیوٹیو ہے مچھے صور پر ان لوگوں کا قدم آپ کہہ سکتے ہیں کٹور کٹور تا قدم ہے لیکن کہاں تک مانگ واجی بھی ہے لگہ دار کے سالوں سے کام کر رہے ہیں جب کورونا ڈاکٹروں کے لگاتر پاندہ سے بیس پورونا ڈاکٹر پوزیوٹیو آگئے ہیں جو ان لوگوں کو ساری لگاتر کام کر رہے ہیں ایسے جب ان لوگوں کی جانچ ہو گی تو ان لوگوں کی جانچ بھی کرنا صوبہ ہوئی ہے ایسے میں جب پچھتے ہیں دو ٹک جواب دے دے تو ان کا یہ قدم ہردہ ہردہ کہہ سکتے ہیں لیکن کام کدم بھی ایک سانسی قدم بھی کہہ سکتے ہیں جو پھری میں کام کرنے کے تیار ہیں اور کیا اب جب اس طرح سے یہ سامنے آئے ہیں تو کیا کچھ پرشاستان کی طرف سے قدم اٹھائے جائیں گے کس طرح کا ماحول لگ رہے ہیں وہاں دیکھ کر جب سے ان لوگوں کو کس طرح سے دیکھا گیا عارف کیا لگتا ہے کب تک ان کی جو مانگے وہ پوری کر دی جائیں گی کیا سمبھاونہیں کیا ہیں حالانکہ ابھی تک پشاستان نے یا ٹھیکہدار نے یا دین نے اس معاملے میں کوئی پہل نہیں کی ان سے باچت کرنے کی یا سمجھانے کی لگاتار یہ معاملہ آگے طول پڑھنے پکڑھنے والا ہے کیونکہ آج تو سو لوگوں نے استفادیا آنے والا ہے کئی لگوہ پانسو سے سات سو لوگوں چلی لگاتار نظر بنا کر رکھے کیا عارف بہت مہتوپون یہ خبر بہت بہت شکریہ آپ کا اندامہ امچان کاریو کھے لیے